موسیقی ہائے فرینڈ اسلام علیکم آپ کے لئے واشنگ ٹیکنیکل باجوا اور اے مسگر علی نوکیا نے کر دیا ایک نیا بلاسٹ لانچ کر دیا ہے نوکیا سکس پلس ون تو ہم کریں گے اس فون کی انباکسنگ تو دیکھیں گے اس کے باکس کونٹنٹس کیا ہیں کیا ہے اس فون میں نیا خاص تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا سو لیٹس سٹارٹ جی دوستو یہ ہے آپ کے سامنے نوکیا اگر لیٹس فون نوکیا سکس پلن ون پلس تو دیکھتے ہیں ہم اس فون میں ہمیں کیا خاص ملتا ہے کیا ہے اس کے باکس کونٹنٹس تو باکس پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تو اس کی جو فون کی پک ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فون میں لیٹس ٹیکنالوجی دی گئی ہے نوچ ٹیکنالوجی جو آج کل کے فون میں آ رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے فیچرز بھی بلکل لیٹس ہوں تو مزہ ہی آ جائے دوستو نوکیا سکس پوائنٹ ون پلس لکھا ہوا ہے انڈروائیڈ ون اس میں سوفٹ ویر دیا گیا ہے اور بیک سائٹ پر ہم دیکھیں تو 5.8 انچز کا اس میں فل ایٹی ڈسپلے میں ملتا ہے کیامرہ ہم دیکھیں تو کیامرہ اس کا ہمیں ملتا ہے ڈیول کیامرہ 16 پلس 5 میگا پکسل کا ہمیں ڈیول کیامرہ ملتا ہے اور فرنٹ کیامرہ ہمیں 16 میگا پکسل کا ملتا ہے اور جو اے آئی ایمیجنگ ہم اس میں دیکھتے ہیں ریال ہے یا نہیں ہمیں اس میں لکھا ہوا ضرور ملے گا ڈیول سائیڈ موڈ ہمیں اس میں ملتا ہے اور بیکیا جو اس فون نے پروسیسر دیتی ہے وہ کوالکوم کا سنیپ ڈرگن پروسیسر دیتی ہے سی پی جو اس کا ہمیں ملتا ہے 636 کا ملتا ہے اور جو ہم اس فون کو انباکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا ملے گا کیسے ہیں اس کے فیچرز تو فون ہمارا انباکس ہو رہا ہے انباکس کرتے کرتے آپ کو فون کی پرائز بتاتا چلوں جو پاکستان میں اس کی پرائز جو افیشل لانچ کی گئی ہے وہ 35800 رپے ہے جو فون کا ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ بلیک ہے تو دیکھتے ہیں بلیک میں فون یہ کیسا لگتا ہے اور جو ہمیں ریم اس میں دی گئی ہے اور 4G بھی دی گئی ہے 64G بھی انٹرنل سٹولج کے ساتھ ہمیں یہ فون ملتا ہے جی دوستو تو باکس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے تو فون ہمارا انباکس ہو گیا ہے ڈیوائس کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے باکس میں کیا ملتا ہے ہمیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمیں ورانٹی کارڈ ملتا ہے اور ہمیں اس کے بعد بکلیٹس ملتی ہے سم ریجائٹر ٹور ملتا ہے اور اس کے بعد جو ہمیں یوائس بی کیبل اس میں ملتی ہے وہ سی ٹائپ ملتی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور جو چارجر ہمیں سپورٹ ہے اس میں وہ ٹو ایمپیر کا ہمیں اس میں چارجر ملتا ہے جو کہ فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہمیں اس میں ہیڈ فونس ملتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی کوالٹی کے نہیں دوستو ہم سب سیوں کو سائٹ پر کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں فون ہمیں کیسا ملتا ہے تو فون کا ہم ریپر اتارتے ہیں تو فون دیکھ سکتے ہیں آپ کافی کمال کا فون ہے اچھی شائننگ دے رہا ہے کافی گریٹ لک ہے فون کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمیں بیک سائٹ پر جو اس کے پلاسٹک ملتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پلاسٹک ہمیں ملتا ہے بیک سائٹ پر اور جو ہمیں سائٹ پر جو ہمیں ملتا ہے اس کے فریم فریم ہمیں ملتا ہے اس کا الیمونیم کا ڈیزائن کے بٹن دیئے گئے ہیں بیک سائیڈ بھی مجھے اس کی پسند آئی ہے فرنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پر ہمیں نوچ ملتا ہے تو کافی اچھی ڈیزائننگ اچھی چینجنگ دیئے نوکیا پر ہم دیکھیں تو اس فون کے ہمیں پاور آن آف بٹن اور والیم کی راکر ملتا ہے جو کہ کافی اچھی ڈیزائن میں اوپر کی طرف ہم دیکھیں تو اوپر کی طرف ہمیں اس میں ہیڈ فون جیک ملتا ہے اور سیکنڈری مائک ملتا ہے ہمیں اس میں نوائز کینسلیشن کے لیے لیڈ سائٹ پر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں سم ٹری ملتی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ سم ٹری جو ہائیبرٹ سم ٹری ہونے والی ہے تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو جی دوستو یہ واقعی ہائیبرٹ سم سلوٹ ہے تو اس میں ہم ایک ہی وقت میں ڈیول سم یا ایک ایس ڈی کارڈ ایک سم چلا سکتے ہیں نیچے کی طرف ہم دیکھیں تو تو ہمیں اس میں مائک ملتا ہے اور جو یو ایس بی پورٹ ہمیں ملتی ہے اور اس کے بعد دو ہمیں سپیکر دیکھتے ہیں سپیکر گرل ہمیں کافی اچھے تریکے کی اور نیو سٹائل کی ملتی ہے ایک سائٹ پر ہم دیکھیں تو اس میں ڈیول کیمرہ ہم دیکھنے کو ملتا ہے سٹائلش کیمرہ ہے نیو ڈیزائن دیا گیا ہے سکسٹین پلس فائی میکا پکسل کا ٹو پائنٹ زیرو فوکس کے ساتھ ہمیں یہ ملتا ہے کیمرہ with LED فلیش نیچے دیکھیں تو ہمیں اس میں فنگر پرنٹ سینسر بھی ملتا ہے اور دیکھتے ہیں ہمیں نوکیا کی برینڈنگ میں ہم اس میں ملتی ہے اور جو ہمیں بیٹری ملتی ہے وہ یہیں کہیں پٹن کی گئی ہے جو کہ 3060 ایمیج کی بیٹری دی گئی ہے فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں ہم اس میں نوچ دیا گیا ہے جس میں نوچ میں ہمیں کیمرہ سینسر اینڈ ایئر سپیکر دیکھنے کو ملے گا اور نیچے کی طرف ہم دیکھیں تو ہمیں اس میں تھوڑا سا چن ملتی ہے جی دوستو ہم اس فون کو کرنے لگیں آن تو جانتے ہیں اس کے اور فیچرز کے بارے میں تو ہم اس فون کو سکپ کر دیتے ہیں جی دوستو فون ہمارا ہو گیا ہے آن تو ہم اس کے ڈسپلے کی بات کریں تو ڈسپلے ہمیں اس میں 5.8 انچز کا IPS LCD کے ساتھ ہمیں ملتا ہے جو کہ میں کافی اچھے کلر دے رہا ہے بلکل اچھی اس کی سکرین نظر آ رہی ہے اس کے فنکشنز ہم دیکھیں گے ریٹنگ میں اس فون کے ہم دیکھتے ہیں تو باؤٹ فون میں اس فون کے ہمیں کیا ملتا ہے تو اس میں سوفیر جو ہمیں اس میں ملتا ہے انڈرائیڈ اوریو 8.1 ملتا ہے جو ریم اس میں ملتی ہے 4G بھی ریم ان 64 ج بھی انٹرنل سٹورج ملتی ہے سی پیو جو ہمیں اس میں ملتا ہے وہ 8.1 اکٹاکور ملتا ہے چپ سیٹر میں ملتی ہے کوالکوم کی سنیپ ڈرائگن 636 ملتی ہے جی پیو جو ہمیں اس میں ملتا ہے وہ ایڈرینو کا 509 میں ہم فنگر پرنٹ ایڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا سکینر کتنا فاسٹ ہے تو کافی فاسٹ سکین کر رہا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سکین آپ کافی فاسٹ ہے اینڈ جو ہمیں دیکھتے ہیں ابھی تو کافی کوئک ورک ہے اس کے فنگر پرنٹ کا تو ورکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کوئک ہے تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے لیکن کلر اس فون کے ہمیں بہت ہی اچھے نظر آ رہے ہیں گوریلا گرہ اس فون میں دیا گیا ہے تو جو اس میں کلر سا آپ دیکھ سکتے ہیں اس فون کے فنگشنز کافی اچھا فرک کر رہا ہے یہ فون کیمرا کے اگر ہم بات کریں تو کیمرا اس فون کا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فیچر سے اس فون میں تو کیمرا آپ کو پک لے کر دکھاتے ہیں تو کافی وائیڈ پکسل نظر آئیں گے اس میں پکچر کوالٹی کافی اچھی ہے اس فون کی تو ہم پوٹریٹ موڈ میں بھی اس کے ایک پک لیتے ہیں تو پوٹریٹ موڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافی کلیرنس ہے تو فرنٹ کیمرا کے اگر ہم بات کریں تو فرنٹ کیمرا سے آپ کو پک لے کر دکھاتے ہیں تو فرنٹ کیمرا کے آپ پک دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل اس کی دیکھ سکتے ہیں آپ کلیر ڈیٹیل نہیں ہیں تو فرنٹ کیمرا میں اس کی کوالٹی جو ہے دوستو اس فون کے بارے میں آپ کو یہ ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ لک وائز اور ڈیزائن وائز یہ فون کافی اچھا ہے لیکن فرنٹ کیمرہ تھوڑا سا اس کا لوہ ہے بیٹری کے حساب سے یہ فون ٹھیک ہے تو آپ کو یہ فون کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے میں ضرور بتائیے گا جی دوستو تو کیسا لگا آپ کو یہ فون کمنٹس کے ذریعے میں ضرور بتائیے گا تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا سو تب تک کے لئے میں چاہتا ہوں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد